اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ایکسل کے کچھ اور بیسکس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ممیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو آپ سے محسنا ہو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں ہمشہ اپنے شکون پر جاتے ہیں یہ ہمارا شیٹ ہے جو ہم پہلے یوز کرتے تھے اب اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا ڈیٹا ہے تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر ہمارے پاس زیادہ ڈیٹا ہو تو ہم اس میں پلٹر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پلٹر اپلائی کر کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ ہمارے پاک آوپشن ہے پلٹر کر یہاں سے ہم پلٹر لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس پلٹر لگتے ہیں اس پہ اب می نیم اس کو سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس کو یہاں پہ نام لکھتے ہیں احتشام تو ہمارے پاس صرف احتشام کا ڈیٹا آ جائے گا اس کے بعد ہم سٹیٹس وائز بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں ہمیں صرف کمپلیٹڈ چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس صرف کمپلیٹڈڈ کا ڈیٹا آ گیا ہم کسی بھی طریقے سے پلٹر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہم پلٹر اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ویلیو سے لس ہو مثال کے طور پر ہمارے پاس چھے سو سے لس ہو صرف وہ دیکھایا جائے اب ہمارے پاس جو چھے سو سے نیچے ہیں صرف وہ ہی دیکھایا جا رہا ہے ٹیک ہو گیا اس طرح ہم مختلف پلٹر اپلائی کر سکتے ہیں ڈیٹ پہ بھی ہم پلٹر اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل پہ بھی ہم پلٹر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لس دین دو آزار ہمارے پاس جو 2000 سے نیچے والا ڈیٹا ہوگا وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں سے پلٹر اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے پلٹر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے پلٹر ختم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں پہ ایک پرمولہ اپلائی کرتے ہیں equal sum اس ڈیٹا کو ہم نے اس کے ساتھ پلس کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا آنسار پروٹین ہندٹ آگیا اب ہم چاہتے ہیں کہ سیم یہی پرمولہ ہم ان دو سیلز پہ بھی اپلائی کرتے ہیں یہ جو نیچے والے ڈیٹا ہمارے پاس ہیں ہم ان پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ڈاٹ آ رہا ہے چھوٹا سا ہم اس کو سیلیٹ کرتے ہیں اور نیچے ڈریک کرتے ہیں سیم پرمولہ ہمارے ساتھ نیچے والے پہ اپلائی ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندرڈ ایک چیز کی قیمت ہے ہندرڈ ہمارے پاس آئیٹمز ہے اور اس کی قیمت 10 ہے ہمارے پاس ہندرڈ آئیٹمز ہے اور اس کی قیمت 10 نوپیز ہے مثال کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ایکل کا فرمولہ لگاتے ہیں ہم فرمولہ لگاتے ہیں ہندرڈ ملٹیپلائی بائی ٹین یہ ہمارے پاس ون تاؤزنٹ کا فرمولہ آگیا ون تاؤزنٹ ہمارے پاس اس کا ریزلٹ آگیا اب اگر سیم پرمولہ ہم نیچے والے دو پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سیم ریزلٹ نہیں آ رہا اگر ہم اگر ہم ہمارے پرمولہ ازر اپلائی کیا تھا یہاں پ ہمارے پاس سیم ریزلٹ آگیا لیکن اگر اسفرم ہے اپلائی کرتے ہیں äںکہ ہمارے پاس سیم ریزلٹ نہیں آ رہا کلت ریزلٹ آ رہا ہے ہمارے پاس یاا ایررر آ جائے گا یا اس طرح پر ریزلٹ آ جائے گا اس کے لئے ہم پر کیا کرتے ہیں مسئلت ہے ہڈے کہ ہم ملٹیپلائی کیا تھا K14 اور L14 پہ ٹھیک ہو گیا اب ہم نیچے جاتے ہیں اگر تو ہم دیکھتے ہیں K15 L15 آ گیا اب یہاں پہ 400 پہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس K16 یہ نہیں یہ نیچے کی طرف ایکسل خود ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور نیچے کی فرمولا اپلائی کر دیتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا تو سٹیک ہو گیا اگر نہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر ہم اس فرمولا کو چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو یہ ڈیٹا تھا یہ ہمارے پاس اپلائی ہوا تھا یہ ڈیٹا ہمارے پاس اس فورٹین اور ٹی ٹویل پہ اپلائی ہوا تھا اب اگر ہم اس کو نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوگا وہ ٹی ٹویل کی جگہ ٹی ترٹین پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ٹی ترٹین ہے یہ ٹی فورٹین ہے اس کی لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہم اس کو ٹیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے فرمولے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہم نے جو اس پر فرمولے اپلائی کیا تھا ہم اس کو فکس کر دیتے ہیں یعنی ہم اس سل کو فکس کر دیتے ہیں اور باقی سل اس سل کو نیچے آنے دیتے ہیں اور اس سل کو ہم فکس کر دیتے ہیں ہم اس کو لاب کیسے کریں گے ہم اس فرمولے پر جائیں گے ہم فرمولے بار میں جائیں گے اور اس کو سیلیکٹ کر کے ایف فور لگا دیں گے اب F4 سے ہمارے پاس کیا ہوگیا $ کا سائن آ گیا $ کا سائن ہمارے پاس $ سے پہلے بھی $ کا سائن آ گیا $ سے پہلے بھی $ کا سائن آ گیا اب ہم اس کو fix کر دیا اب اگر ہم اس فرمولہ کو نیچے لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ تو نیچے جائے گا لیکن وہ نیچے نہیں جائے گا وہ fix ہو جائے گا دیکھیں ہم اس پہ فرمولہ پلائے کرتے ہیں اب ہمارے پاس same answer آ گیا ڈالر سین کے بارے میں اگر آپ کو کسی کی قسم کے question ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا آپ comments میں سوال کر سکتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ